بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے و سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں آپ تمام دیکھنے و سننے والوں کو خوش آمدید السلام علیکم مارچ کا بہینے کی آمد ہے اور مارچ کے مہینے میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے ہر سال جی میں تئیس مارچ کی بات نہیں کر رہا تئیس مارچ کو ایک پریڈ ہوتی ہے وہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے جو کہ فوجی نہیں بلکہ ایک ایسی مارچ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سنف نازک اپنی عام الفاظ میں لیکن وہ سنف نازک اب شاید اترین نازک نہیں رہی اور اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر ہر سال بارچ کے مہینے میں نکلتی ہے اور وہ سنف نازک اپنے حقوق حاصل کرنا جانتی ہے ایسا لگتا ہے لیکن ہمارے ہاں اس کی اوپر بڑی متضاد رائے پائی جاتی ہیں کچھ لوگ عورت مارچ کے خلاف ہوتے ہیں کچھ اس کے حق میں ہوتے ہیں کچھ سمجھتے ہیں کہ عورت مارچ ہی ان مسائل کا حل ہے اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت مارچ نہیں بلکہ حیاء مارچ ہونی چاہیے اب ہونا کیا چاہیے اس کے بارے میں ہم ہمیشہ کی طرح تجزیہ لیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر شہباز حاشمی صاحب اور وہ اس کی اوپر کیونکہ مذہب کے اوپر بھی ان کی تھوڑا سا اس لحاظ میں عبور ہے کہ وہ لکھتے بہت ہیں اور مذہب کے اوپر انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں حقوق کے نسبہ کے اوپر بھی بہت کچھ لکھا تو سر کیسے دیکھتے ہیں آپ عورت مارچ کو کیا آپ بھی خلیل اور رحمان کمر صاحب کی طرح سوچتے ہیں جی شاہ صاحب عورت مارچ کا آغاز جو ہے اگرچہ آٹھ مارچ دوہزار ٹھارہ کو کراچی سے ہوا تھا جہاں خواتین کے حقوق کے لیے سیمینارز اور ریلی کا آغاز کیا گیا ابتدا میں اس کے مقاصد بلکل واضح اور اس میں ابہام بلکل نہ تھا لیکن مرد شاؤنیزم کا شکار یہ پاکستانی سماج اس مارچ کو اپنے لیے خطر کی گھنٹی خام خواہ سمجھنا شروع ہو گیا پھر خلیل کمرچ ایسے لوگ جو بظاہر مردوں کے حقوق یا صدیوں سے استوار روایات کو اختار کی حفاظت کے نام پر مترک ہو گئے ستم یہ ہے کہ ان کی متنازہ باتوں کو میڈیا نے اس لیے کوریج دی کہ اس سے ان کی ریٹنگ میں اضافہ ہو سکے عورت مارچ کو ہمارے سماج کے مذہبی حلقوں نے بھی زیادہ متنازہ بنایا اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت مرد کی حاکمیت کو چیلنج مل چکا تھا یعنی ان کا دب دبا ختم ہونے کو ہے اگر وومنڈا کے حوالے سے اپنے مطالبات کا جائزہ لیا جائے تو اس میں کوئی بھی مطالبہ ایسا نہیں جسے بیجا کہا جا سکے البتہ اس میں ہر سال پاکستان کی وہ تنظیمیں بھی شامل ہونا شروع ہو گئے جنہیں عورت پر ہونے والے استحصال اور ظلم کا ادراہ ہی نہ تھا بلکہ اسے کسی اور رنگ میں پیش کر کے اس مقدمے کا انہوں نے بڑا غرق کر دیا بڑے شہروں میں رہنے والی خواتین جن پر کسی بھی طرح کا مرد کی قدغر نہ تھی بلکہ ان میں زیادہ تر اس قدر آزاد کے ان میں سے بہت سنکے میں سے ہر ایک کے گھر متضبار ٹوٹ ہوئی چکے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ لیکن وہ عورت کی آزادی کے لیے بڑی پینک نظر آئیں اب آئیں اس معاشرے کے سر معذرت کے ساتھ گھر ٹوٹنا جو ہے وہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی اوپر ہم کہیں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے دو بار ٹوٹے تو میں تو ان میں سے کئی خواتین کو ایسا بھی جانتا ہوں جن کے پانچ پائن بار ٹوٹ چکے ہیں چلیں جی ٹھیک ہے آپ میں نے مذہب سے زیادہ اپنی معاشرستی اقدار کو بھی دیکھنا ہے جو ہماری سوسائیٹی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے اگر ہم عورت کی حقوق کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ہم انہیں تاریخ پہلوں کا بھی سماج کے جازہ لینا ہوگا جہاں عورت آج بھی پتھر کے دور سے گزر رہی ہے جنا آج جہاں عورت کی زندگی ایک ذر خریص لونڈی سے زیادہ نہیں بلکہ وہ مرد کی وحشت کا شکار ہے جسے ہزاروں سال کی جہالت اور دکیانوسی روایت کے کھونٹے سے باتا ہوا ہے جسے اپنی زندگی کی سانسوں کا خراج مرد کو دینا ہوتا ہے جہاں مرد خامند کی شکل میں مجازی خدا بنا اس کی تقدیر کا مالک بن جاتا ہے جنوبی پنجاب سندھ برچستان کی عورت جسے وہاں کہ سرداری اور وڈیرائزم نے محکوم اس حد تک بنا رکھا ہے جہاں مرد اپنی بیوی سے جان چھوڑوانا چاہتا ہے تو اسے کسی نہ کسی بہانے کالی کر کے علاقے کی پنچائت کے حوالے کر دیتا ہے جہاں اس کو سردار کے ڈیرے پر رکھ دیا جاتا ہے جہاں نہ صرف سردار بلکہ اس کے ملازمین اس کی مسلسل اسمدری کرتے ہیں اور پھر اسے فروخت کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے پھر وہ کسی دور دراز علاقے میں کسی وڈیرے یا ایاش انسان کو چار سے پانچ لاکھ میں روپے میں فروخت کر دی جاتی ہے اس رقم کا ستر فیصد حصہ اس خوان کو ملتا ہے بقایا رقم وہ سردار رکھ لیتا ہے جس سے وہ کالی کی جاتی ہے جس مرد پر ارزام لگا اگر کالی کی جاتی ہے اس مرد کو بھی بھاری تاوان ادا کرنا ہوتا ہے اور یہ سب غیرت اقدار اور روایات کے نام پر ہوتا ہے وہاں کی عورت سندھ جنوبی پنجاب بلوچستان کی عورت جب مرد کی بدلتی نظریں بھاپ لیتی ہے تو سہب جاتی ہے اور ہونے والے فیصلے کو بھی سمجھ چکی ہوتی ہے جہاں عورت بیوہ ہو تو اس کے لیے رشتوں کا تاتہ بن جاتا ہے ہر مرد اس سے شادی کے لیے اس لیے بیتاب ہوتا ہے کیونکہ جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو مرد اسے کسی وڈیرے یا سردار کے کھیت پر کام پر رگا دیتا ہے جس کی آمدن اس کا خامند وصول کرتا ہے وہ عورت سارا دن مشکت کر کے پھر خامند کے جنسی جبر اور گھیلو کام بھی سمالنے ہوتے ہیں وہ اپنی میت کی کمائی پر حق نہیں رکھتے اس کے مرہوم خامند کے بچے بھی اس کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتے ہیں وہاں ہر مرد کی چار چار بیویاں ہوتی ہیں اور وہ عورت اپنے خامند کی غیر مجود میں مرگی اور ان کے انڈوں کو فروض کر کے کچھ رقم پسنداز کر لیتی ہے یہاں عورت کو ڈھول ڈنگر کی طرح مال ہی سمجھا جاتا ہے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے تم نے دیکھی نہیں گرمی رخ سارے حیات ہم نے برسات میں جلتے ہوئے گھر دیکھے ہیں فائیو سٹار ہوتلز کے تھنڈے کمروں میں سیمینارز کرنے والی بیگ مارک کب اس کرب کو سمجھ پائیں گی جس سے ان علاقوں کی عورت کو بھکتان کرنا پڑتا ہے بھکتنا پڑتا ہے جب کسی عورت کے لیے اپنی پسند کی شادی کفر سے بہتر ہے چیز کی سزا موت ہوتی ہے وہ بھائی یا باپ یا چچا یا مامو جس کا انگ انگ غلازت اور جنسی گندگی سے آلودہ ہوتا ہے وہ غیرت کا عشان بھر کر موچوں کو تاؤ دے کر عورت کو مار کر مردان گئے غیرت دکھاتا ہے کہاں تک سنو گے حضور کہاں تک سنو اگر اس موضوع پر تفصیلی گفتو کرنی ہے تو میں کم از کم ان عورتوں کو جو مردان آزاد ہیں جن کے ریلیز پہ مرد خواتین سینڈل پر پہن کر اظہار یک جہتی اور چھونٹوں پر لپسٹک لگا کر وہ پہنچے ہوتے ہیں اور وہ جن کی زندگی گھڑ گھڑ کر گزرتی ہے جنہیں جیتے جی مار دیا جاتا ہے میں اس کا تفصیلی پھر جائزہ لوں گا جی جناب جی سر بات تو آپ کی درست ہے لیکن ان خواتین کی جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے حقوق کی بات بھی تو یہ سینڈل اور لپسٹک لگانے والیاں ہی کر رہی ہیں آج تک اس سے پہلے تو کسی نے ان کے حقوق کی بات نہیں لپسٹک لگائی ہوتی ہے اور سینڈل اور تمہیں پہنے ہوتے ہیں حضور وہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں جی 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 بلکل وہ بھی ایک مسئلہ موجود ہے میں اس سے آپ سے ڈسیگری نہیں کر رہا ان کو کرب کا احساس نہیں ہے میرا مطلب یہ انجیوز ہیں ان کو فنڈ پرویڈ کیے جاتے ہیں اس کام کے لیے وہ اس کام کے لیے آتی ہے ایک ہفتے سال میں ایک دن آٹھ تاریخ کو یا کسی ایواری میں کسی پرل کینٹینٹ میں کسی بڑے ہوتل میں کسی تھنڈے کمرے میں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر ڈسکس کرتے ہیں آج تک ان لوگوں نے کوئی وزٹ نہیں کیا ان لوگوں کے انٹریوز نہیں کیا کسی کو ریسکیو نہیں کیا وہاں میں نے ایسے سے مسائل بھی دیکھے ہیں مثلا ایک عورت کو دیکھا کہ ایک عورت ایک بچی تھی جو میرے ملنے والے تھے میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سکناتا ہوں ڈیر غازی خان کے نوائی علاقے کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک میرے ملنے والے تھے تو ان کی ایک بتیجی تھی اس نے کہا کہ میں اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کروں گی جس سے آپ ملی کرنا چاہتے ہیں کسی اور جگہ پہ کر دے لیکن ماں باپ پرزور تھے کہ نہیں زر کرنی ہے لیکن اس نے اس عرصے میں ایک اور آدمی سے اظہار محبت کر دی اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس سے کروں گی تو جب بدلتے تیور دیکھے اس نے اپنے بھائیوں کے چچا کے باپ کے تو وہ باپ گئی اور شادی کر لی شادی کر لی اس نے ملتان جا کر اور ملتان میں جا کر پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے فیرنگ فیر کر کے اس کو مار دیا جاتا ہے اور جو اس کا بھائی اس کو مار کے آتا ہے تو پورا محلہ پورا علاقہ داؤں جو ہے اس کو حاروں سے اور اس کو ویلکم ایسے کرتے کہ اس سے بہت بڑا ہیرو ایک بیٹل فیلڈ سے آئے اور ہائی کورٹ کے ہاتھے میں اس کو گولی ماری گئی وہ ہی انکتل ہو گئی وہ ماری گئی وہ گرفتار ہوا اس کے بعد اور اس کے بعد علمیہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں مدعی کا جو مقدمہ جو مدعی بنتا ہے وہ لڑکی کا باپ بنتا ہے یہ پہلے سوچا سمجھا منصوبہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو معاف کر دیتا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور اس کے بعد اس لڑکے سے وہ نے پچاس لاکھ روپے لیا کہ تمہارے سے جو بھاگ گئی تھی تم پچاس لاکھ روپے لیا یہ بڑے غیرتمند بروچ ہے ہمارے بڑے غیرتمند لوگ ہیں اقدار ہے ہمارے ہماری اونچی روایات ہیں ہماری اسلامی روایات ہیں ہم اس کا تقدس اونچا کرنا چاہتے ہیں عورت کو مظلوم بلا کر اور ہمارا زور چلتا ہی عورت کے اوپر ہے اور کچھ زور نہیں چلتا کیوں کمزور شاہ ہے نا بجاری سر یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کندیل بلوچ کیس میں بھی تقریباً ایسا ہی ہوا کہ بھائی کو جب بہن نے پیسے دینے سے انکار کیا تو اس نے اس کو مار دیا اور اس کے بعد غیرت کے نام پہ اب وہ رہا ہو کے بیٹھا ہوئے یہ چیزیں تو موجود ہیں لیکن میرا یہاں پر سر سوال چھوٹا سا ہے وہ یہ ہے کہ عورت مارچ میں ہی تو ان مسائل کا یعنی اگر کوئی بولتا ہے کم بولتا ہے زیادہ بولتا ہے ٹھیک بولتا ہے غلط بولتا ہے انہی عورت مارچوں میں ان مسائل پہ تذکرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ تو پورا سال اس کی اوپر کوئی بات بھی نہیں کرتا ہے میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا اس میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں تھا جو بے جاؤ میں نے کیا کہا 2018 میں جب یہ سٹارٹ ہوا تھا کوئی ایسا مطالبہ نہیں جس پہ کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہو لیکن اب آپ یہ دیکھیں جب وہ آئی اب یہ نعرے لگانے کیا ضرورت تھی میرا جسم میری مرضی ٹھیک ہے آپ کا جسم ہے آپ کی مرضی کسی کا کوئی حق نہیں ہے آپ کے خامد کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ آپ کی جسم آپ کی مرضی کے بغیر استعمال کرے لیکن یہ میں بیٹھ گئی اپنا جسم بیٹھ خود اپنا بستر خود گرم کرو اب یہ بلکل وہ باتیں تھی جس کا حقیقہ جس کا ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ وہ ایشو بن سکتا ہے نہ وہ ایشو ہے کسی حوالے سے بھی ایشو ہے ایشو ہے تو وہ دہایت کی عورت کا ہے جس کا بے ذکر کر رہا ہوں ایشو ان کے ساتھ ہے ان عورتوں کا کیا ایشو ہے کوئی ایشو نہیں جو مرد کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتی ہیں یہ ایشو ہے ان کا جو سمجھتی ہیں کہ غلام بن کر مرد کی نکیل ناک میں نکیل ڈال کے جہاں وہ لیے پھرے عورت اور مرد کی برابری کی بنیاد ہے برابری کی حیثیت ہے ہم نے اس سماج میں رہنا ہے تو ہم نے کم از کم اگر عورت کی عزت ہے تو مرد کو بھی آپ وقال دیں اس کو بھی عزت دیں اس کو اس کو آپ لیٹ ڈاؤن اس حد تک نہ کریں تو اور اگر اپنے دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو میں نے کہا کہ جہاں زیادتی عورت کے ساتھ ہو رہی ہے اس پر کنڈن کرنا چاہیے سختی سے کنڈن کرنا چاہیے اپنی ہاتھوں اور اپنے زبان کی تقت سے اس کو روک دینا چاہیے لیکن جہاں آپ کا ویلیوز آپ کی تبرباد ہو رہی ہوں جہاں سماج پورا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہو جہاں بچے آپ کو پتہ ہے کہ بروکن فیملیز کے بچوںوں کا ہماری علاقوں میں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے یورپ اور میک مجھے یورپ پتہ نہیں ہے لیکن یہاں بروکن فیملی کا بچ طرح منٹلی ریٹارڈڈڈ ہوتا ہے وہ نفسیاتی مریض بن چکا ہوتا ہے اس کو لوگ آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا وہ منٹلی سکھ ہوتا ہے تو خدا کا واسطہ ہے ہم اپنے آج بھی ڈیلی لاہور عدالت فیملی کورٹس میں ہزاروں مقدمات زیر التواہ ہوتے ہیں بچے رو رہے ہوتے ہیں صرف چھوٹی چھوٹی انائے ہیں چھوٹی 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 انائے ہیں جس کی بنیاد پر عورتوں نے اپنا حقوق کے نام پر کھڑی ہو گئی ہیں کہ مرد کی حسید کی تیسی بھیل دینی ہے مرد بچارے کو بھی اس کو بھی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے جہاں عورت پر ظلم ہو رہا ہے وہاں ہمیں عورت کا ساتھ دینا چاہیے یہ انصاف کا تقاضی ہے اس طرازو کو تو سوال لیں اس طرازو کو دیکھیں جی یہ باغیانہ رویہ جو ہے وہ قابل فہم ہے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا یہ باغیانہ رویہ اسی لیے ہے کیونکہ مرد ان کو دبانے کی کوشش کرتا ہے جہاں تک بات ہے نعروں کی آپ کچھ نعروں پر ضرور رہتراز کر سکتے ہیں لیکن جس طرح میرا جسم میری مرضی ہے اس نعرے کی ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ کو سمجھے بغیر اس کو فہاشی کے ساتھ اسوسیٹ کر دینا یہ بھی ایک غلط چیز ہے اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن نون ایشیوز کو ایشیوز بنا کر لوگ جو ہیں ان کے اوپر پروپیگنڈاز کر رہے ہیں اور اس عورت مارچ کے خلاف بات کر رہے ہیں یہاں پر سوال یہ ضرور اٹھتا ہے کہ کیا عورت مارچ کو بلکل ختم کر دینا چاہیے اگر عورت مارچ کو ختم نہیں کرنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے یہ سوال مادرت کے ساتھ میں یہ بات تھوڑی سی مقامل پر اور ہونے دائے رہا میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو دو سمت پر رکھیں آپ ان مظلوم عورتوں کو مثال بنا کر سامنے رکھیں ان کو ریسکیو کریں اس کو آپ میڈیا پر لے کر آئیں اور ان کو انصاف دلوائیں ہر صورت میں انصاف دلوائیں اور سوسائٹی میں یہ جو عمل ہوتا ہے ایولوشن کے ذریعے ہوتا ہے ایولوشن کے ذریعے نہیں ہوتا ارتقاء کا مرحلہ ہوتا ہے آپ نے اویغنیس دینی ہے لوگوں کو مردوں کو شہور دینا ہے مرش شامنیزم ہماری بہت زیادہ ہے مرش شامنیزم کی سوسائٹی ہے سماج ہے ٹھیک ہے مرد ڈومینیشن ہے یہاں تو اس ڈومینیشن میں مرد اپنی مردی کرتا ہے یا غدیاتیوں بھی کر جلتا ہے تو وہاں ہم نے جب عورت کو حقوق دینے ہے وہاں پوری سماج کو تمام مردوں کو تمام عورتوں کو کٹھا ہو کر اس عورت کا دفاع کرنا ہوگا لیکن پھر یہ ایک اور بات ہے اس کے ساتھ کہ یہ جو نون ایشوز ہے مثلا آپ جو بتا رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی تو اس سے بہتر تھا کہ آپ اس سے اچھے نعرے آپ اور بھی لے کے آ سکتے ہیں آپ کانٹروفرسیز میں کیوں ڈالنا پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ویمن مارچ کی جو ایکچول تاریخ ہے کہ عورت مارچ شروع کب سے ہوئی اس پہ جانا پڑے گا اور وہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ یہ نعرہ وہاں کا ایک ون آف دا مین نعرہ تھا اور اس کی پوری ایک تاریخ ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ دوزاٹھارہ میں یہ مرضی کے ساتھ دوزاٹھارہ میں یہ نعرہ نہیں تھا سر اب چیک کریں دوزاٹھارہ کے جب سٹارٹ ہوا یہ نعرہ نہیں تھا یہ لاہور سے نعرہ اٹھا ہے یہ لاہور میں پریس کلپ لاہور کے بہر جب ریلی نکالی گئی یہ خواتیں نکلی ہیں تو اس وقت میں بھی موجود تھا دوزاٹھارہ انیس بھی اس کی بات ہے تو وہاں یہ پھر برحال اس کی یہ صورتحال ہے یہاں پاکستان میں جی بلکل آپ درست فرما رہے ہیں لیکن سر یہ جو اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے یہ دوزاٹھارہ سے نہیں ایکچولی جو دنیا میں عورت مارچ کا ایک کانسپٹ ہے اس کی تاریخ میڈ نائنٹی سے شروع ہوتی ہے اور اسی وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کی ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا کہ وہاں سے جب عورت مارچ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کی کیا ہسٹری تھی اور وہ اس کے اندر یہ میرا جسم میری مرضی کو کس وجہ سے استعمال کیا گیا تھا اس نارے کا مقصد کیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے میں شاہ صاحب آپ سے ایک ریبٹ کروں گا اس بات پر میں آپ سے یہ پوچھتا چاہتا ہوں آپ بھی کچھ تو کریٹریہ ہونا چاہیے آپ کسی نہ کسی جگہ پہ تو کسی سوسیائٹی کو کسی مقام پہ لے کر چلیں آپ ایک عورت کو یا مرد کو ہمارا سماج جس سماج ٹھیک ہے اس پہ بہت زیادہ گلتیاں بھی یہ روایات ہی ہیں جنہوں نے مختارہ مائی کو برہنہ کر کے پنچائت کے سامنے کھڑا کر دیا تھا یہ روایات ہی ہیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ روایات ہی ہیں انہی روایات نے تو ہمیں مروا دیا ہے دیکھیں یہ روایات نہیں ہیں روایات تو یہ ہیں کہ بہن کی عزت اور ناموس کی خاطر میں نے بھائیوں کو قطر ہوتے دیکھا ہے خامد کو مرتے دیکھا ہے میں نے بہنوں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لئے یہاں لوگ یا نہیں میری بھی تو بیٹیاں ہیں میری بھی تو بہنیں ہیں میں بھی تو سی سو سیٹی کا حصہ ہوں میری بیٹیاں تو نہیں کرتی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی محبتوں میں اپنی محبتوں میں وہ راستے کو ہمالیاں بنا دیئے ہیں اس کے اس کے راستے میں کہ وہ راستہ میں وہ فرام نہیں پائیں گی ہماری محبتیں ان کے لیے رب کو ہماریاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو لکھوں پار وہ سوچیں گی اپنی باپ کی محبت باپ کی شفقت بھائی کی محبت وہ سوچتی ہیں ہماری سماج کی بیٹی لیکن جاہلانہ سماج میں جاہلانہ رویوں میں میں اس کو کنڈن کروں گا میرا میری بیٹی میرے لیے تو بیٹا ہے اگر میرا بیٹا حمزہ ہے تو میری بیٹی بھی میری لیے حمزہ ہی ہے میں کبھی فرق نہیں سمجھوں گا لیکن میں اگر یہ کہوں کہ میری بیٹی یورپ کے یا امریکہ کی اس طرح کی بیٹی ہو تو مجھے یہ منظور نہیں ہوگا کسی ہوگا حوالے سے بھی قبول نہیں ہے یہ ایک طویل اور لمبی بحث ہے جو ایک اور طرف جاتی جا رہی ہے اور ہمارے پاس وقت کی کمی ہے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات کریں گے مزید کچھ ایکسپورٹس کو بھی دعوت دیں گے اور اس کے اوپر مزید ڈسکس کریں گے کہ عورت مارچ کے ہسٹری کیا تھی عورت مارچ کا مقصد کیا تھا اور عورت مارچ جو ہے اس کو پاکستان میں کس رنگ میں لایا جا رہا ہے یہ ایک طریقہ کار یہ ایک سوچ موجود ہے پاکستان کے اندر کہ یا پاکستان میں ہی نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کے بہت سے ممالک میں عورت مارچ کے خلاف یا عورت مارچ کی سنٹیمنٹس کے اگینسٹ ایک ڈیفرنٹ قسم کی سوچ ضرور موجود ہے اور میں پرسنلی اس کو ایک ارتقائی مرحلہ ہی سمجھتا ہوں مجھے پتا ہے میرے استاد محترم جا ان سے میرا اس بات پر اختلاف ہے لیکن یہ ایک لمبی بحث ایک طویل بحث اور اس پر بات ہونی چاہیے ایک اختلافی بحث کا آغاز ضرور ہونا چاہیے کیونکہ یہ اختلافی بحثیں ہی ہمیں کسی نتیجے کے اوپر پہنچاتی ہیں اور ہمارے اس چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان موضوعات پر بات کی جائے جن موضوعات کی بنیاد کے اوپر ہم لوگوں کو یہ چیز بتا سکیں کہ جناب آئیے بات کریں بات کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا اپنے دل میں باتیں رکھیں گے تو اس سے وائلنس بڑھتی ہے مسائل حل نہیں ہوتے اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے وطن عزیز پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم جو ہے وہ جاری رکھے اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ